بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ واقعہ ایک روایت میں یوں بیان کیا گیا ہے کہ ایک شخص نے جب اسلام قبول کیا تو اس سے پوچھا گیا کہ تمہیں اسلام کی کون سی بات پسند آئی جسے دیکھ کر تم نے اسلام قبول کیا اس شخص نے جواب دیا کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی تھی کہ ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا بچہ گم ہو گیا ہے اس کے لئے دعا کریں کہ وہ مل جائے ابھی اس شخص نے یہ کہا ہی تھا کہ ایک اور صحابی کھڑے ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شخص کا بچہ فلان باغ میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا میں نے خود دیکھا ہے تن کر پہلے شخص نے دور لگا دی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراں فرمایا کہ اس شخص کو بلایا جائے وہ شخص واپس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جانتے ہیں کہ ایک باپ کی اپنے بچے سے محبت کتنی ہوتی ہے آپ مجھے کیوں روک رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بلانے کا ایک مقصد ہے صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب باغ میں پہنچنا تو اپنے بچے کو بیٹا کہہ کر نہ پکارنا صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کیوں میں اپنے بیٹے کو بیٹا کیوں نہ کہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے تمہارے بچے کے ساتھ کھیلنے والے بچوں میں سے کوئی بچہ یتیم بھی ہو جب تم اپنے بچے کو محبت سے بیٹا کہہ کر پکارو گے تو ہو سکتا ہے اس یتیم بچے کے دل پر چوٹ لگے اور وہ سوچے کہ کاش میرا بھی باپ ہوتا جو مجھے اتنے پیار سے آ کر بیٹا کہتا یہ دیکھ کر میرے دل میں آیا کہ اسلام کتنا خوبصورت دین ہے اس لئے میں نے اسلام قبول کیا اللہ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے آمین